پندرہ دہشت گردوں کے پاکستان میں داخل ہونے کا خدشہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ پندرہ دہشت گردوں کے پاکستان میں داخل ہونے کا خدشہ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کے خطرات منڈلا رہے ہیں پیر کو وفاقی سیکریٹری سید انور محمود کی طرف سے اسلام آباد کلب میں دیے گئے افطار ڈینر کے دوران غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران امران خان کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا ہے کے پی کی اور سندھ میں ہونے والے انتخابات کے نشاندہ ہی کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ امران خان کو اقتدار سے نکالنے کے خواہ بڑوں کی خواہش دل ہی میں رہ گئی اب تو الیکشن میں امران خان کا مقابلہ کرنا ہوگا قبل ازہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت جائیں سپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا چب تک عدالت کا فیصلہ آئے گا الیکشن کے دن آ چکے ہوں گے شیخ رشید احمد نے کہا کہ ایک ماہ سے کہہ رہا تھا کہ چیری بلوسم والوں کی تدیر یہی بنے گی خود تو ہی اس قابل نہیں رہ گئے کہ اپنے حلقوں میں جا سکیں جو انہوں نے اٹھارہ اٹھارہ کڑو روپے لیا یہاں پناہ گاہوں کو دے دیں انہوں نے کہا کہ نئے الیکشن کے لیے دو مہینے سے رو رہا ہوں میں تو امرجنسی کی بات کرتا تھا وزیراعظم نے مسترد کر دی میں نے گورنر راج کی بھی بات کی تھی سوچ پچار کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ انتخاب کا رستہ اختیار کیا جائے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے امران خان کو مقبول بنا دیا ہے حلقے میں جاتے ہیں تو لوگ وکٹری کا نشان بناتے ہیں خاص طور پر بھارت میں صف ماتم بچ گئی ہے وہاں کی بہتر چانل صف ماتم کر رہے ہیں